اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز دراما سیگل تنکے کے سہارے پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کیا گیا ایک ہی ایکٹرز کو ایک سوٹ کتنی دفعہ پہنایا جائے گا اور کب تک ایک ہی چیز کو گسیٹا جائے گا یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مگر ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا تاکہ آپ پیری مزید ویڈیو انجوائے کرسکیں سب سے پہلا سوال کیا سوچ کر تنکے کے سہارے کو آٹھ بجے کا ڈراما بنا دیا گیا اتنی فضول سٹوری نہ تو کوئی کونٹنٹ ہے نہ ہی ایکٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس ڈرامے میں تو کیا سوچ کر ڈریکٹر نے اور پرڈیوسر نے اس پر اتنی محنت کی سوری سوری محنت نہیں ٹائم ویسٹ ویورز ایک سین تھا جہاں قدر اپنی لائف سٹوری دوریا کو بتا رہی تھی فرسٹ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا فرسٹ ہی میٹ اپ میں آپ کسی کو اپنی پوری لائف سٹوری بتا دو پوری کی پوری اپنی کہانی اپنے دکھ سکھ سارے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر بتلا کر آ جاؤ ویورز بہت ہی غلط سین تھا دوسری طرف قدر کا رونے والا سین تھا جب اینڈ میں ہماد کی بات کر کر وہ روتی ہے اس کی میک اپ دیکھا تھا اس کی لپسٹریک کا اتنا ڈارک کلر تھا دکھایا تو جائے کہ وہ افسردہ ریالٹی میں بھی ہے الفاظ کا استعمال کب تک یہ بتائے گا کہ وہ افسردہ ہے شکل دیکھ کر بھی تو پتہ لگنا چاہیے جب قدر اور ہماد کیٹرنگ کا بزنس کر رہے تھے تو کچھ ہی عرصے میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں کمالیے تھے کہ انہوں نے کار بھی لے لی تھی اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لینے کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے اب وہی بزنس اتنی دیر سے ایمن بھی تو کر رہی ہے اس نے ابھی تک اتنا کچھ ارنڈ کیوں نہیں کیا ایک بہت ہی میجر سوال ہے قدر اور ہماد کو تو اتنی جلدی امیر دکھا دیا گیا تھا تو ایمن کے ساتھ یہ والا سیم چکر کیوں نہیں کیا گیا دوریہ جہاں قدر کو اپنی کمیٹی کے پیسے دیتی ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی گھر کا سین تو نہیں لگ رہا تھا اور کسی میڈل کلاس ایریا کا تو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اور پہلی بات یہ کہ قدر یا ہم میں سے اگر ریال لائف میں دیکھیں تو ہم ایسے کسی سے پیسے لے سکتے ہیں اور دوسری بات کہ کمیٹی نکلی ہے اس لیے پیسے دے دیئے جبکہ آپ تو قدر کو منٹلی ویک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کیس واپس لے لے مگر اس جنگہ پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی تھوڑی سی دل جیت سکیں ویورز ایسے دل تو نہیں جیتا جاتا اور ویسے بھی اگر قدر کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ واسے کے خلاف ہی لگائے گی اس کے باوجود بھی جو واسے نے یہی مشورت دیا کہ نہیں ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں اس کا دل جیتنا چاہیے ویورز اگر اتنا ہی اچھا اب ہو چکا ہے واسے تو اسے پھر اپنی گلتی مان کر موت کی سزا پر خود ہی لٹک جانا چاہیے یہی ڈرامے کینٹ ہونا چاہیے اب پتہ نہیں کیا فضول سٹوری ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے گھسیٹا جا رہا ہے مجھے تو یہ ڈرامہ بلکل بھی پسند نہیں آرہا اگر اس کے ٹائٹل کے بارے میں بات کی جائے تو تنکے کے سہارے کتنا سولیڈ کریکٹر بن سکتا تھا مگر فضول ڈرامہ بنایا انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں ہے میرا پوائنٹ فیوز ڈرامہ کے متعلق یہی ہے کہ یہ سب سے بکواز ڈرامہ ہے ابھی تک جتنے بھی پاکستان میں لائف چل رہے ہیں ڈرامہ آز ان میں سے اور آپ کا کیا پوائنٹ فیوز کمنٹ سچ میں لازم تائیے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ میری مزید ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ